دوستوں اس وقت سے تو دنیا واقف ہے کہ بھارتی سینکوں کا جیون کتنا کٹھن اور انساست ہوتا ہے دیس کی رکھچہ کے لیے انہیں ہمیسہ تیار رہنا پڑتا ہے ان کے لیے سینہ کے مولنی اموں تتھا آدرس کا پالن کرنا بہت جروری ہوتا ہے جس سے انہیں پھٹ رہنے میں مدد ملتی ہے دوستوں آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سینہ میں کام کرنے والے سینہ کے جوانوں کو سراب کی بوتلوں پر اسپیسل ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سینہ کے جوانوں کو آخر سراب پینے کی چھوٹ کیوں دی جاتی ہے دوستوں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ سراب صحت کے لیے نقصان دائک ہوتی ہے لیکن بات یہ آتا ہے کہ آخر یا سینکوں کے لیے پرتبندیت کیوں نہیں ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لاشٹر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سینہ کے جوانوں کو کئی بار مسکل سے مسکل پرستیتیوں میں رہ کر ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے وہے تھنڈ کے موسم میں بھی سیما پر موجود رہ کر ہر سمائے دیس کی رکھچہ کرتے رہتے ہیں ایسی جگہوں پر سریر کو گرم رکھنے میں سراب کافی مددگار ساویت ہوتی ہے دوستوں سینہ کے جوانوں کو ادھکتر اپنے پریوار سے دور رہ کر ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے جس سمائے وہ زیادہ بیست نہیں ہوتے ہیں اس بقت انہیں اکیلا پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے سراب پینے سے انہیں بقت گجارنے میں مدد ملتی ہے دوستوں جن دنوں بھارت پر بیٹین راج کرتا تھا اس سمائے بریٹیس سینہ میں یہ پرمپرہ تھی کہ سینہ ادھکاری اور سینہ کا جوان ایک نشچت ماترہ میں سراب کا سیون کریں گے آجادی کے بعد بھارتی سینہ میں بھی یہ پرمپرہ چل رہی ہے سینہ میں جب کسی نئے جوان کی بھرتی ہوتی ہے تو اس کے سواگت میں سبھی ایک نشچت ماترہ میں سراب پی سکتے ہیں دوستوں سینکوں کے لیے کیول سیمیت ماترہ میں سراب پینے کی انموتی ہوتی ہے اگر کوئی سینک زیادہ ماترہ میں سراب پیتا ہے یا نسے میں پایا جاتا ہے تب اس کے خلاپ کڑی کاروائی کی جاتی ہے زیادہ سراب پینے پر کبھی کبھی یہ بات کوٹ مارسل تک پہنچ جاتی ہے تو دوستوں اب آپ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کیا آخر سینہ کو سراب پینے کی پرمیسن کیوں دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا قارن ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو اس کے پیچھے کے پیچھے